بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں شاہ زیب علی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستوں آج کی ویڈیو کپتان سرفراز احمد کے حوالے سے ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میری بات سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں دو دن تک سوچتا رہا کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کو دو دن تک میں سوچتا رہا کہ کیا یہ ویڈیو مجھے بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے کیونکہ مجھے بخوبی پتا تھا کہ یہ ویڈیو جب میں بناوں گا تو میرے بہت سے پیارے اور عزیز دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے شکوا کریں گے مجھ سے گلا کریں گے مگر جہاں بات آتی ہے میرے ملک کی اور میرے کپتان کی وہاں پر میں بات کروں گا اور آج میں بتاؤں گا کہ وہ اصل وجہ کیا ہے کہ سرفراز احمد جیسا ایک فائٹر کپتان جسے سٹریٹ فائٹر کا لگپ دیا گیا تھا جس نے پاکستان کے لیے دوہزار چھے میں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیتا دوہزار سترہ میں چیمپئنز ٹروفی جیتی اور پھر کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے اسی سال پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل جیتا ایک کپتان جو اتنی فتوات اور اتنی کامیابیاں سمیٹتا ہے اس کا مطلب ٹیم کو اسے لیٹ کرنا آتا ہے لڑکوں کو سنبھالنا آتا ہے ٹیم کو چلانا آتا ہے پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ سرفراز بیک فوٹ پر نظر آ رہے ہیں اور پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے حالانکہ میں نے اس پر بلیف کرتا کہ سرفراز کی اگنسٹ کوئی لابی بنائی گئی ہے تو دوستو جو پرفارمنس سرفراز میرے پیارے بھائی میرے دوست سرفراز احمد کی ہے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں سرفراز سے میں اس ویڈیو کے بعد آپ کو وہ میسیج بھی سناؤں گا جو سرفراز نے ورلڈ کپ سے پہلے ساؤت آفریکا میں میرے لیے گرین ٹیم کے لیے دیا تھا سرفراز کے بھائی سے اچھے تعلقات ہیں سرفراز کی ٹیم کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو میرے تو بہت سٹرونگ کنیکشنز ہیں سرفراز کے ساتھ لیکن میں سچائی زامنے نہ ہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ سرفراز کے گینسٹ اگر کوئی لابی منائی جا رہی ہے کوئی گروپنگ کی جا رہی ہے سرفراز کے گینس تو سرفراز اس گروپنگ کا سب سے بڑا پارٹ تو خود لکھنے جس طرح کے ان کے ڈیزیشنز ہیں جس طرح کے ان کی پرفارمنس ہیں فیلڈ میں ان نہیں نظر آتے ایکٹیو نہیں نظر آتے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے لابی کا مجھے نہیں بتا اس پہ میں بات نہیں کروں گا سرفراز بجے بجے سے کیوں نظر آنے ہیں سرفراز گائب گائب سے کیوں نظر آ رہے ہیں کیوں کہ ہمارے کچھ سینئرز ہمارے بڑے پیارے دوست ہمارے عزیز جنہوں نے ہمیں اس فیلڈ میں چانس دیا انٹریڈیوز کروایا یہی وہ لوگ ہیں جو سرفراز کے منٹور ہیں سرفراز سے بات کرتے ہیں سرفراز کو سمجھاتے ہیں اور وہ سرفراز سے ایک ہی بات کہتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ ہمیں پوسٹ کرتے ہوئے بھی جو سرفراز کے دوست ہیں وہ یہی نظر آتے ہیں کہ بھائی اگر تم سرفراز کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرو گے سرفراز کے اگینسٹ کچھ بولو گے یا سرفراز کی خلاف کوئی بات کرو گے تو اگر تمہاری بات جائز بھی ہوگی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے بکاوز یہ تم کراچی دشمنی میں کہہ رہے ہو کپتان کو بھی یہی بات بتائی جاتی ہے کہ سیفی تو ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کہیں پہ وہ صحیح سے چیزوں کا ہنڈل نہ کر پایا ہو اس پہ بھی وہ اس پہ کہتے ہیں سیفی تو ٹھیک کہہ رہا ہے سیفی تو ٹھیک ہے سیفی وی آر ویڈ یو سیفی ہم تمہیں بیک کریں گے اگر تمہیں کوئی بیک نہیں کرے گا ہم تمہارے ساتھ کڑے رہیں گے کیونکہ جو تمہارے خلاف بول رہے ہیں وہ کراچی کے خلاف بول رہے ہیں وہ سازش کر رہے ہیں وہ بھئی میں ہوں کراچی والا یار میں نہیں بول رہا سرفراز کے خلاف میں فیکچول بات کر رہا ہوں سرفراز سے پیار ہے محبت ہے ہمارا کپتان ہے کراچی کو خوشیاں دیئے پاکستان کو خوشیاں دیئے اور سرفراز سے بڑا محبت وطن گرگیڑ رکھو ہی نہیں ہے مگر آپ اس کا مائنسیٹ یہ بنا دوگے آپ اس کی غلطی پہ بھی اس کو ڈیفینڈ کرو گے تو اس کی غلطی نظر کب آئے گی اس کو دوست وہ نہیں ہوتا ایک بار پھر سے سنیے گا سچا دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کی غلطی پہ بھی آپ کو بولے کہ تو ٹھیک کہہ رہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی غلطی پہ آپ کو سمجھائے آپ کو کہے کہ نہیں سیفی یہاں پہ تُو غلط تھا اس چیز کو تُو ایسے بھی کر سکتا تھا یا پھر اگر آپ کہہ نہیں سکتے آپ کا فیلحال کانٹیکٹ نہیں ہے تو سیفی سے ایسی دوستی بناو ایسی بانڈنگ بناو کہ اس کو آپ پہ ٹرسٹ ہو کہ جب آپ اس کے خلاف لکھو تو وہ سوچنے بھی مجبور ہو جائے کہ یار یہ تو میرا دوست یہ تو میرا بھائی یہ میرے خلاف لکھ رہا ہے ضرور میں کچھ نہ کچھ تو ایسا غلط کر رہا ہوں گا یہ ہوتی ہے سچی دوستی کہ آپ اپنے دوست کو کھائی میں نہ گرنے دو اگر آپ دوست کھائی میں گرنے جا رہا ہے دو سال سے لوگ کہہ رہے تھے سرفراس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے بیٹنگ میں وہ حسن علی کے پیچھے چھوپ رہا ہے وہ بیٹنگ کرنے نہیں آ رہا آسٹریلیا کا میچ آپ دیکھیں فنش کر سکتا تھا فنش نہیں کر سکتا تھا شورٹ مار کے کیچ آؤٹ ہو جاتا سب واہ واہ کرتے لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رن آؤٹ ہو گیا پھر پچھلے میچ میں کیا ہوا کیسے غلطیاں کر رہا تھا تو سرفراس کو خدارہ یہ غلط مشورے آپ نہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھنے میں ہیں آپ صحیح ہو آپ ہمارے کپتان ہو آپ ٹیم میں رہو نہیں رہو ہم آپ کے ساتھ اتنی آپ اس کو بلا وجہ بے وجہ بیکنگ دیں گے تو بیچارر یہ لائز کپ کرے گا کہ اس سے غلطی ہوئی کہا جس کی وجہ سے اس کو اب سفر کرنا پڑے گا خدارہ سچے دوست بنیں اصل دوست بنیں اگر آپ ان کے منٹور ہیں کوچیں انہیں سمجھائیں انہیں بتائیں کہ فرنٹ سے آکے لیڈ کر یار تو پانچ پر کھیل رہا تو پرفارم کر تو نوٹ آؤٹ رہا ٹیم تیرا ساتھ نہیں دے رہی نہ دے تو تو کھڑا رہے میری جان تو تو کھیلتا رہے کیونکہ ہم تجھے جانتے ہیں تو وہ سرفراس تھا جو آج سے دو سال پہرے سری لنکا ایک گلا پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی آمیر کے ساتھ کھڑے رہے کہ تُو نے میٹ جتوائے گا تیرے اندر یہ کیابیلیٹی ہے یہ اپنے اوپر بلیو رکھ یہ سمجھانے کے بجائے ہمارے دوست کو یہ سمجھاتے ہیں سیفی جو تھی جو غلط کہہ رہے وہ کراچی کے خلاف ہے وہ دوسری لابی ہے وہ یہاں کی لابی ہے تیرے خلاف لابی بن گئی ہے تو ڈٹا رہے جیسا کر رہے ویسا کرتا رہے ایسا کرو گے تو ایمپرومنٹ کہاں سے آئے گی تو میری بات کو سمجھو ایک بار پھٹ سے میں معذرت کرتا ہوں اگر میرے کچھے بھی دوست کو یہ بات بری لگی لیکن سرفراز اور پاکستان کی بہتری کے لیے یہی اچھا ہے کہ جو صحیح باتیں ہیں کپتان کو وہ سمجھائی جائیں انہیں یہ سب نہ دکھایا جائے کہ جو آپ فیل کرتے ہو کہ نہیں سرفراز کے خلاف جو بولتا ہے وہ کوئی سازش کر رہے نہیں بھائی کوئی جینین بات بھی کہہ سکتا ہے سمجھاؤ اس کو ہمارا فائٹر کپتان ہے میرا بھائی ہے میری جان ہے آخر میں میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا جو سرفراز نے میرے لیے یا سوہل بھائی کے لیے میسیج دیا تھا گرین ٹیم کے لیے میسیج دیا تھا we love him but we can't see him falling like this ہم اس کو ایسے گرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے اور آپ جو اس کو بیجر سپورٹ کر رہے اس سے تو وہ صرف گرے گا ہی گرے گا پس آخر میں اپنی ویڈیو اسی پہ ختم کروں گا کہ انزی بھائی آپ بہت بڑے کرکیٹر تھے لیکن آپ جو اسفق کر رہے ہیں پاہسن کرکٹ کے ساتھ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں انزی بھائی آئیم سوری آپ کی بہت رسپیکٹ تھی لیکن آئیم سوری ویڈیو دیکھئے گا جو سرفراز نے ہمارے لئے بنائی دی اسلام علیکم میں ہوں سرفراز احمد اور میں اپنی طرف سے شازیب بھائی اور سحیل بھائی کو مبارک بات دوں گا جو کہ آپ لوگ گرین ٹیم کا پیچ چلا رہے ہیں اور اس میں اسپورٹس کو اور اسپیچل ایک رکٹ کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکنس کروں گا کہ ان کا گرین ٹیم کا پیچ اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں تینک